مرشد مجھے دیکھ رہا ہے تو جب رب شفقت سے محبت سے بندے کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی نماز میں کیوں لذت پیدا نہیں ہوگی کیوں سرور پیدا نہیں ہوگا کیوں کیفیات کا جہاں آباد نہیں ہوگا تو فرمایا کہ وہ پھر خشو کرتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں دوتے ہیں اجز و انکساری کرتے ہیں ان کی نمازیں پھر کس انہماک کے ساتھ کس محبت کے ساتھ کس پیار کے ساتھ ادا ہوتی ہے ان کے سجدوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے ایک روایت میں آتا ہے بندے کو پتا چل جائے سجدے میں جو اس پر رحمتیں اترتی ہیں تو وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے اتنی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو رہے ہوتی ہیں تو وہ اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں للاحیت کے ساتھ خلوص کے ساتھ اجز و انکساری کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے اللہ اکبر حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو ایسے لگتا تھا جس طرح حضور کے سینے میں ہنڈیا پک رہی ہے اس طرح حضور علیہ السلام کا جسینہ اتھر خوف خدا سے خشیتِ الہی سے جو ہے وہ اس طرح حضور کے سینے کی کیفیت تھی ہنڈیا کے ابلنے کی جس طرح آواز ہوتی ہے اللہ اکبر واللزینہم ان اللغو موردون اور ان خوش نصیب لوگوں کی کہانی یہ ہے کہ بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے ان کی زندگی مقصدیت کے نور سے مالا مالا ہوتی ہے یہ بات کی ادھر کی اڑا دی چائے والے کھوکے پہ بیٹھے تین گھنٹے گزار دیئے ہمام پہ بیٹھے دو گھنٹے گزار دیئے فضولیات پہ بحض کرتے رہے ان کی زندگی اتنی فضول ہوتی ہے کہ وہ بےہودہ کاموں پہ وقت لگا دیں وقت تو سب سے قیمتی احساسہ ہے قیمتی احساسہ سب سے قیمتی کمائی انسان یوں تو نہیں اڑاتا تو سب سے قیمتی احساسہ جو ہمیں دیا گیا وہ وقت امام شعفی فرماتے ہیں میں نے فقیروں سے دو باتیں ایسی سیکھی جنہوں نے مجھے بڑا نفع دیا چونکہ جو اہلاللہ کی باتیں ہوتی ہیں وہ باتوں کی امام ہوتی چونکہ ان کے مشاہدات کا نچوڑ ہوتا ہے حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشرحافی کے پیچھے دھوڑتے تھے تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو اس فقیر سے کیا تلاش کرتے ہیں تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشرحافی اس رب کو جانتا بھی ہے تو ان سے بڑی باتیں ملتی ہیں تو کہا فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا ہی فائدہ دیا ان میں سے ایک بات یہ الوقتو سیفن قاتئن وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے اگر وقت کو تم نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے کہا اس بات نے مجھے بڑا نفع دیا اور میرا وقت بچایا برنہ ہمارا کتنا وقت برباد ہو جاتا ہے کس نے کتنے سکور کیے جی کس نے کتنے جو ہے وہ آؤٹ کیے اور کون کس میچ میں کتنے جو ہے اس نے سکور بنائے اس پہ میں نے دیکھا دو دو گھنٹے لوگ بات کر لیتے ہیں اتنا وقت لوگوں کے پاس ہوتا ہے مقصد کیا اس کا مدعا کیا ہے ٹیلی ویژن پہ ٹاک شوز چل رہے ہوتے ہیں ایسے موضوعات پہ تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا قیمتی وقت اور ہم بحثیت قوم کھڑے کہاں اس وقت دنیا میں اور ہمارے پاس اتنا زائد وقت ہے کہ ہم کن امور پہ بحث کر رہے ہیں کوئی بندہ باہر سے آیا نا تو اس نے دیکھا کہ پھارٹک بند ہے اور لوگ سائیکل سر پہ اٹھا کے اور موٹر سائیکل بھی جو ہے وہ کسی طرح سے گسیٹ کے جو ہے وہ لیلوے لائن عبور کر رہے ہیں تو اس سے وہ بڑا متاثر ہوا کہ اتنی ذمہ دار قوم ہے کہ جو گاڑی کے آنے کا انتظار بھی نہیں کرتی اور ان کو اپنے مقصد پر جانے کے لیے کام پر جانے کے لیے اس قدر ان کو جلدی ہے کہ یہ سائیکل بھی سر پہ اٹھا کے سڑک و بور کر رہے ہیں تو خیر جب پھارٹک کھلا تو وہ گیا تو دیکھا آگے بندریہ کا تماشا لگا تھا اور چھے سو آدمی وہاں کھڑا تھا اس نے کہا اچھا اس کی جلدی تھی سب کو تو ہمارا تو کتنا وقت بندریہ کے تماشے کو دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے جب ہم بحثیت قوم ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں تو ہمیں تو اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے کاروباری لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے علماء کو بھی اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے عوام کو بھی کرنی چاہیے ہمارے علماء کا بھی حال ایسے ہی ہے ایسے ایسے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں جو نہ قوم کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بس وقت ہے کہ ان کے پاس اتنا ہے کہ تین تین گھنٹے ایسے ایسے موضوعات پر بات کر جاتے ہیں کہ جس کی قوم کو کس طرح سے ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے تو ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں جو سب سے قیمتی احساس ہے ہمارے پاس حضرت امام ابو بکر بن داسا کہتے ہیں میں امام ابو داود سے ملا یہ جنہوں نے سنن ابی داود لکھی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھے لاکھ حدیثیں زبانی آ دیں ان چھے لاکھ حدیث رسول کا میں نے خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں چار ہزار حدیثیں پھر میں نے زہد، مناقب، فضائل، قصص اور پچھلی امتوں کے تذکروں پر مشتمل حدیثوں کو الگ کر دیا جن احادیث سے صرف مسائل شرعیہ کا استمبات و استخراج کیا جا سکتا تھا میں نے ان کو الگ کیا تو میرے پاس رہ گئیں آٹھ سو حدیثیں ان آٹھ سو احادیث سے ہی پورے دین کو سمجھا جا سکتا ہے جس طرح کہ قرآن مجید کی آیات میں سے پانچ سو آیات ایسی ہیں جن سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں باقی کچھ پچھلی امتوں کے تذکرے ہیں کچھ تنظیر ہے جہنم سے ڈرائیا گیا ہے تہذیر ہے اور کچھ تبشیر ہے جنت کا بتایا گیا ہے اس کے نقشے بیان کیے گئے ہیں پچھلی قوموں پر آنے والے عذاب ان کے اسباب بیان کیے گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں بیان کی گئے ہیں لیکن جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں ان کی تعداد ان آیات کی آیات الاحکام جو ہیں ان کی تعداد پانچ سو ہے اسی طرح لاکھوں احادیث کا خلاصہ جو تیار کیا تو جن احادیث سے احکام کا ثبوت ہوتا ہے اور مسائل شرعیہ کا استمبات و استخراج کیا جاتا ہے ان کی تعداد ہے آٹھ سو تو حضرت امام ابو دعوت کہتے ہیں میں ان آٹھ سو احادیث کا ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں چار حدیث ہیں اور ان چار حدیثوں کے بارے وہ فرماتے ہیں اساس الاسلام ہیں اسلام کی جڑھ ہیں اسلام کی بنیاد ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے من حسن اسلام المرع ترکوہو مالا یعنی ہے کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دیتا ہے ترک کر دیتا ہے تو جب بے مقصد کاموں کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس پھر وقت کا مسئلہ بڑا خوبصورت ہوگا لیکن ہمارا کتنا وقت بے مقصد کاموں میں گزرتا ہے میرے ایک دوست کہتے ہیں یہ جو ہم موبائل سنتے ہیں اس میں ہور سناو نکال دیں تو کتنا وقت بچ جاتا ہے بات تو ایک آدھے منٹ کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہور سنا ہور سنا تو کتنا وقت اس میں ہمارا برباد ہو جاتا ہے تو ہم اپنے وقت کی قدر کریں ایک ایک لمحے کی قدر کریں جو قومیں اپنے وقت کو بچاتی ہیں وقت کی قدر کرتی ہیں وہی سرخلو اور سربلند ہوتی ہیں پھر لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے یہ ان لوگوں کی کہانی بیان کی جاری ہے جو فالے ہیں کامیاب ہیں جن کی دنیا بھی بہتر ہے جن کی آخرت بھی بہتر ہے قرآن نے پورا نصاب دیا ہے یہ سورہ مومنین کی ابتدائی گیارہ آیات ذرا ان کو ملاحظہ کیجئے کامیاب شخص جو دنیا اور آخرت دونوں میں فالے اور کامیاب ہیں اس کی صفات کیا ہیں ان کو ہم اختیار کر لیں یہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ ہماری زندگی کو نور دینے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں چونکہ یہ ہمارے رب نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے واللہزینہم ان اللغو موردون وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں لغویات سے اور بہودہ باتوں کے طرف التفات نہیں کرتے توجہ نہیں کرتے واللہزینہم لیز زکاة فائلون اور وہ زکاة ادا کرتے ہیں چونکہ زکاة ادا کرنے سے حب دولت کم ہوتی ہے اقبال نے بھی کہا تھا حب دولت تلف میسازت زکاة زکاة حب دولت کو کم کرتی ہے جب انسان زکاة بھی نہیں دیتا اپنے مال سے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت دولت کی محبت چمٹ جاتے ہیں جو اس کا چین چھین لیتی ہے اور اگر زکاة دیتا ہے تو پھر حب دولت کم ہوتی ہے اور اگر وہ راہ خدا میں مزید صدقات دیتا ہے خیرات کرتا ہے تو پھر دولت کی آزمائشوں سے اور دولت کے ساتھ جو فتنے آتے ہیں ان سے وہ بچ جاتا ہے دولت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے فتنے لے کر آتی ہے تو وہ فتنوں سے بچنے کے لیے صدقات کسرت کے ساتھ دیے جائیں دولت راہ خدا میں خرج کی جائے تو پھر فتنوں سے بھی بچے گا اور وہ گناہوں کا کفارہ بھی بنے گی تو وہ زکاة دیتے ہیں اور یہ بار ذہن میں رکھیں زکاة دینے سے یا صدقہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی ہے میرے حضور نے ارشاد فرمایا قسم کر کے ارشاد فرمایا حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی انہو سے مروی ہے حضور نے سات چیزیں ارشاد فرمائیں جن میں چار چیزیں حضور فرمایا بغیر قسم کے بیان کرتا ہوں اور تین چیزیں میرے حضور نے فرمایا میں قسم کر کے بیان کرتا ہوں اللہ اکبر جب حضور رب کی قسم کریں تو پھر کتنی بڑی بات ہوگی فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان میں سے ایک بات فرمایا ما نقصہ مالو عبد من ست